بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم وائٹ گرفس کے بارے میں بات پیریں گے وائٹ گرفس کیا ہیں وائٹ گرفس اصل میں جون بیٹل یا جن کو ہم مائی بیٹل بھی کہتے ہیں یا جن کو ہم سکریٹ بیٹل بھی کہتے ہیں ان کے لاروے ہیں جون جولائی اگست میں یہ بیٹلز انڈے دیتے ہیں تقریباً آٹھ انچ زمین کے اندر یہ انڈے دیتے ہیں ان انڈوں سے within the three weeks یہ وائٹ گرفس نکلتے ہیں جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ وائٹ گرفس اگست سٹمبر میں بہت زیادہ فیڈنگ کرتے ہیں روٹس پر سپیشلی جو گراسس ہیں ان کے روٹس پر بہت زیادہ فیڈ کرتے ہیں اور پھر جب اکتوبر نومبر کا مہینہ آتا ہے تو یہ پھر deep چلے جاتے ہیں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ over winter کرتے ہیں تو وائٹ گرفس سے گلگت بلتستان میں گراسس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے چہری پلانٹس بہت زیادہ سفر ہو رہے ہیں چہری کا جو ٹری سے وہ نقصان ہو رہا ہے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ہم نے six خدائی کی ایک کیاری بنانے کے لیے تو ہمیں almost twenty وائٹ گرفس ملے تو اس سے لگتا ہے کہ وائٹ گرفس کی انفرسٹیشن بہت زیادہ ہے اب وائٹ گرفس میں نے کہا کہ یہ جون بیٹل یا مائی بیٹل یا سکریپ بیٹل کے لارویں ہیں صبح کے وقت میٹ کرتے ہیں اور فیمیل تقریباً آٹھ ان زمین کے نیچے جا کے انڈے دیتی ہے ان انڈوں سے یہ وائٹ گرفس نکلتے ہیں اب وائٹ گرفس نکلنے کے بعد اس کے بعد دوسرا سٹیج پیوپا آتا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ بیٹل بنتا ہے یہ پورا لائف سیکل ہے انڈے سے لے کے لاروے لاروے سے پیوپا سے ایڈل بننے تک ایک لائف سیکل ہے بعض وائٹ گرفس جو ہے وہ ایک ہی سال میں اپنا لائف سیکل مکمل کر لیتے ہیں اور بعض جو وائٹ گرفس ہوتے ہیں ان کو تین سال لائف سیکل مکمل کرنے میں لگتے ہیں وہ گرف جو تین سال لائف سیکل مکمل کرنے میں لگاتے ہیں وہ بہت زیادہ پلانٹس کے لیے فروٹ ٹریز کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں اب اس کو کنٹرول ہم کس طرح کر سکتے ہیں اس کو کنٹرول ہم دو اپروچس سے ہم کر سکتے ہیں ایک تو کریٹیو اپروچ ہے ایک تو پریونٹیو اپروچ ہے کریٹیو اپروچ میں ہم سپیشلی اس وقت جب وائٹ گرب سوائل سرفیس پہ ہو جیسے اپریل کے شروع میں سادہ اپلفاظ میں موسیم بہار کے شروع میں یہ ڈیپ سے جہاں پہ اس نے اور ونٹر کیا ہے وہ اپر سرفیس پہ آتا ہے تو ہم کوئی انسیکٹی سائٹ اپلائی کرتے ہیں جس سے اس کا کنٹرول ممکن ہے اس اپروچ کو کریٹیو اپروچ کہتے ہیں دوسرا جو اپروچ ہے وہ پریونٹیو اپروچ ہے ہم وائٹ گرب کے انفیسٹیشن سے بچانے کے لیے پہلے سے ہی ہم کوئی انسیکٹی سائٹ اپلائی کرتے ہیں تو یہ ایک پریونٹیو اپروچ ہے عام پیسٹی سائٹ مارکیز میں بائو پیسٹی سائٹ انسیکٹی سائٹ یا پیسٹی سائٹ مل رہے ہیں تو آپ ان کو یوز کر کے آپ اس وائٹ گرب کی انفیسٹیشن سے اپنے پلانٹس کو بچا سکتے ہیں مہرحال جلگت پلدستان میں وائٹ گرب کی انفیسٹیشن بہت زیادہ ہے جیسے میں نے کہا سپیشلی چیری ٹریس بہت زیادہ متاثر ہیں پلے پلانٹس جیسے لیگیوم سے بینس وغیرہ اور اسی طرح یہ جو گراس اسے ہیں وہ تو بہت زیادہ متاثر ہیں تو لہٰذا ان کا تدارک بھی بہت زیادہ ضروری ہے اب ان کو کیسے آئیڈنٹیفائی کریں ان وائٹ گرب کو وائٹ گرب اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو جل سے اندر کی طرف اگر آپ دیکھیں تو وہاں بلیکش کنٹین نظر آ رہا ہے وہ کنٹین سے جو رورز کو جب وہ فیٹ کرتے ہیں تو وہ کنٹین ان کے پینٹ میں چلا جاتا ہے اس لیے وہ جو ان کا جو بیک سائٹ ہے وہ تھوڑا سا وہ کالا نظر آ رہا ہے پھر اگر آپ اس کے دیکھیں تو اس کے چھے ٹنگے ہیں اور یہ سی شیپ سی شیپ بناتا ہے یہ لنکھ میں ایک سائز کا ہے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں سی شیپ بنائے گا تو یہ وائٹ گرب کی نشانی ہے پھر ہم وائٹ گرب کے اور بھی سپیسس ہیں جن کو ان کے بیک سائٹ پہ کچھ سپائنس کی مدد سے بھی ہم آئیڈنٹیپائی کر سکتے ہیں بہرحال ہم ہمیں گلگت بلدستان کے پلانٹس کو وائٹ گرب کے انفیسٹیشن سے بچانا ہے اسلام علیکم